موسیقی سنگاپور کے مشہور پاکستانی نیاد جہاز ران عبداللطیف صدیقی سے ملنے ان کی رہائش کا پہنچے فیملی کے ہمراہ استقبال کیا اپارٹمنٹ سے باہر کا نظارہ بہت دلفریب ہے سنگاپور کے رہائشی علاقوں میں بھی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے دنیا میں واحد پاکستانی ہیں جو جہاز رانی مینجمنٹ کمپنی کے سربراہ ہیں آپ کی کمپنی کتنے سمندری جہازوں کا نظام چلاتی ہے اس وقت ہم لوگ بیس جہاز دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ واحد پاکستانی کمپنی ہے جو بیس جہاز مینج کر رہی ہے اور اس میں پاکستانیوں کے لیے جوب اپورچنیٹیز کر رہی ہے آپ کے گروپ کا نام گلوبل ریڈینس گروپ ہے اتنا مشکل نام رکھنے کی وجہ کیا ہے گلوبل ریڈینس رکھنے کی وجہ اصل میں والدہ کی دعا ہے اور ہمیشہ بچپن سے وہ کہتی ہیں کہ دور دنیا کے ترے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے تو اسی حوالے سے میں نے نام یہی سوچا اور اللہ کا شکر ہے وی آر گلوئنگ گلوبلی نائنٹین سیونٹی نائن میں شعبہ جہاز رانی سے منسلک ہوئے میرین انجینئر بنے اور ترقی کرتے کرتے فلیٹ ڈائریکٹر کے عہدے پر پہنچے پھر آپ جہاز ران منیجمنٹ کمپنی کے مالک ہیں یہ بتائیے کہ یہ شعبہ کیا واقعی بہت منافع بخش ہے کیا صرف تاثر ہے میں نے یہ کام شروع کیا اپنے والد کی ہدایت پہ ان کی خواہش پہ اور کبھی بھی زندگی میں پیسے کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی ہمارا ابھی بھی جو کام ہے وہ ہاؤ ٹو سرف ہیومینیٹی لوگوں کی مدد کرنا جوب کریٹ کرنا اور اللہ کا شکر ہے منافع بھی ہے کتنا منافع ہے باقی شعبوں کے مقابلے یہ بہت ریوارڈنگ ہے یہ جوب خاص طور سے پاکستان اور ہمارے ایشین ریجن میں جہاں پہ ڈالرز میں سیلری ہوتی ہے اور روپے میں گھر کا خرچ چلتا ہے تو ایک آدمی جہاز پہ جب کماتا ہے اس کو اگر ایک ہزار ڈالر بھی اس کی سیلری ہوتی ہے تو پاکستان میں ڈیڑھ لاکھ روپے جو کہ سب سے لوئے اس کٹیگری میں جہاز پہ جوب ہے وہ اس کی تنخہ تقریباً ایک ہزار ڈالر ہوتی ہے پاکستان ہر مہینے آدھا ملین ڈالر جو ہے وہ ریمٹ کرتے ہیں لوگوں کی سیلریز کی صورت میں اور اپنے آفس کے وہاں کے اخراجات کی صورت میں تو یہ ملک کا بھی فائدہ ہے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہے سنگاپور میں آپ کی شپنگ مینجمنٹ کمپنی کی ریٹنگ کیا ہے کتنے احساسیں ہیں جہاز کے ڈیٹینشن ریٹ اور دوسری پرفارمنس وائز تو ما شاء اللہ we are one of the top اور کتنے احساسیں ہیں آپ کے ہمارا اینویل ترن اوور about 10 ملین ہے 10 ملین ڈالر آپ کے گروپ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں ان میں سے پاکستانی کتنے ہیں اور ان کی تنخہیں کتنی کتنی ہیں ہمارے گروپ میں اگر آپ ٹوٹل افراد کی بات کریں گے تقریباً چار سو سے پانچ سو پاکستانی کام کر رہے ہیں تنخہیں ان کی بارہ ہزار ڈالر سے لے کے اور ڈاؤنورڈز ایک ہزار ڈالر تک ہیں آفیس کے سٹاف کی بات کریں گے تو وہ ماشاءاللہ چالی سٹاف کام کر رہے ہیں کمپنی کے دفاتر کہاں کہاں ہے اس وقت پاکستان میں سنگاپور میں ہیٹ آفیس ہے ہمارا دوہا میں کمپنی ہے بنگلہ دیش میں ہے فلپین میں آسٹریلیا میں تیس سالوں سے جہاز رانی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں جہاز رانی ترقی کر رہی ہے پاکستان میں زوال کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے پاکستان میں زوال کی سب سے بڑی وجہ تو نیشنلائزیشن تھی اس کے بعد سے ڈاؤن فال شروع ہو گیا اور انفورٹنٹلی ہماری شیپنگ پولیسیز کبھی بھی صحیح نہیں بنی آپ ذاتی طور پر بیس جہازوں کی منیجمنٹ چلا رہے ہیں پاکستان کی جو سرکاری جہاز رہا کمپنی ہے نیشنل شیپنگ کارپریشن وہ کتنے جہاز چلا رہی ہے وہ اس وقت دس سے بارہ جہاز ہیں اور ان کا سٹاف ایک ہزار ہے وہ ایک ہزار سٹاف کے ساتھ دس جہاز چلا رہے ہیں اور آپ چالیس افراد کے ساتھ بیس جہاز چلا رہے ہیں جی برکل تو اس طریقے سے ترقی کیسے ہو سکتی ہے سنگاپور میں عوض عمر 83 سال ہے ہر شخص فٹ رہنے کی کوشش کرتا ہے روزانہ ایکسرسائز کرنا ان کا معمول ہے جہاز ران کی تو بہت ساری عمر سمندر میں گزرتی ہے عام آدمی اور جہاز ران کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے اب تو بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا پہلے آج سے چالیس سال پہلے مختلف ہوتی تھی اب تو انٹرنیٹ فیسلیٹیز ہیں اور جہاز پہ جم موجود ہوتے ہیں پہلے کیا فرق ہوتا تھا پہلے جہاز پہ جیسے ٹی وی اور ویڈیو کی فیسلیٹیز ہیں انٹرنیٹ فیسلیٹیز ہیں وہ پہلے نہیں ہوتی تھی پہلے جہاز سے میسیج جانے میں ہی بہت ٹائم لگ جاتا تو بہت ایکسپنسیف کمیونکیشن ہوتی تھی تو آپ کٹ جاتے تھے اگر آپ ایک مہینہ سمندری جہاز میں ہیں تو آپ باقی دنیا سے کٹ جاتے تھے خطوں کا انتظار ہوتا تھا کہ جہاز جب پورٹ میں لگتا تھا خط آتے تھے پیاروں کے تو آدمی دوستوں کے خط پڑھ کے جو تو خبر ملتی تھی یا جہاز سے فون کر سکتے تھے لیکن وہ بہت ایکسپنسیف ہوتا تھا لیکن اب تو فیس بوک انٹرنیٹ سب سارے جہاز پہ مستقل موجود ہیں انٹرنیٹ وائی فائی موجود ہوتا ہے سمندر کے اندر بھی انٹرنیٹ چلتا ہے جی جی بالکل اب تو یہ سب جسے کہتے ہیں کہ جہاز پہ سیمنز جانے سے پوچھتا ہے کہ آپ کے جہاز پہ وائی فائی ہے یا نہیں تو آپ ایکسرسائز کب سے کر رہے ہیں اور کیا اس سے بیماریوں سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے ایکسرسائز کرنے سے کھانے پینے کا شوق ہمیشہ سے رہا اور ایکسرسائز بھی کی لیکن یہ جب دو ہزار گیارہ میں ہارڈ اٹیک ہوا مجھے اس کے بعد سے ریگولر ایکسرسائز شروع کر دیئے ہیں تو اب آپ کونسی ایسی احتیاط رکھتے ہیں جس کی وجہ سے تاکہ دوبارہ آپ کو دل کا دورہ نہ پڑے دل کی تکلیف نہ ہو کھانے پینے میں احتیاط اور ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز کیا آپ انگریزی ایلوپیتھک عدویات سے ٹھیک ہوئے ہیں یا کچھ اور آپ نے استعمال کیا ہماری بیگم ڈاکٹر ہیں تو ایلوپیتھک عدویات کو تو چھوڑ نہیں سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نبی کلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوہ خجور کے بارے میں بتایا ہے وہ میرا ڈیلی کا روٹین ہے اور میں صبح اجوہ خجور کا صفوف جو ہے وہ اور سینیمم پاودر یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں تو وہ بھی لیتا ہوں اور اس کا بہت ہی موجزانہ جسے کہتے ہیں نا کہ انکشاف ہوا ہے کہ جب میرا ہارٹ کا اسکین ہوا ابھی ریسنٹلی تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہارٹ میں تو کوئی پرابلم ہے نہیں جو پہلے ڈیمیج ہوا تو وہ بھی نہیں کیا اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ اجوہ خجور کی استعمال سے جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شفا دیئے یارِ غیر میں بسے تیس سال سے زائد ہو چکے اب تو سنگاپورین ہو چکے ہیں پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے اپنے رشدار اپنی زمین یہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا والدین رہے نہیں لیکن بہن بھائی ان کی اولادیں دوست سب چیزیں یاد آتی ہیں انسان جتنی بھی ترقی کر جائے والدین سے محبت تو اسی طرح برقرار رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے آپ جب یہاں آگئے تو والدین کے ساتھ آپ کا کتنا رابطہ رہا کیسا تعلق رہا میرے آنے کے کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کو تو انتقال ہو گیا اس کے بعد والدہ کو مستقل میں یہاں پہ بلاتا رہا وہ ہمارے ساتھ رہی تو کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے والدہ سے رابطہ رہے بلکہ میری تو یہ روٹین تھی کہ میں دن میں ایک دفعہ کم سے کم اپنی والدہ سے ضرور فون پہ بات کرتا تھا سکائی پہ بات کرتا تھا والدین بوڑے ہو جائیں تو انہیں بچوں کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ بھی بچے بن جاتے ہیں تو آپ نے اپنی والدہ کا کس طرح سے خیال کیا والدہ کی خواہش کے مطابق ان کو خوش رکھنے کے لیے کہ کسی طریقے سے والدہ خوش رہے میں نے گھر ان کے نام سے لیا ان کا نام لکھوایا گھر کے باہر بھی لکھوایا اور گھر کے اندر بھی لکھوایا کہ جہاں وہ گھر کے باہر تو وہ ہر وقت دیکھ نہیں پائیں گی تو جہاں وہ نہا کے اور دھوپ سیکھنے کے لیے بیٹھتی تھی تو وہاں پہ ان کی نام کی تختی لگوائی جب نظر پڑے گی تو دعا میرے لئے نکلے گی پھر ان کو کیونکہ ان کے چلنا پھر نہ مشکل تھا تو ان کے لیے گھر میں لفٹ لگوائی تو والدہ کا یہی تھا کہ بہت دعا ہی تھے جو کچھ بھی ہیں ان کی دعاوں کے ساتھ قیمے we are nothing انسان بہت بے بس میں یہی سمجھتا ہوں میری یہی سب سے التجا ہے کہ والدین کی خدمت کریں آپ کی والدہ بچپن میں آپ کو کس نام سے پکارتی تھی والدہ پیار میں لٹو کہتی تھی اب تو لٹو کہنے والا کوئی نہیں شپ یارڈ میں کھڑے جہاز کا معاینہ کرنے آئے شپ یارڈ میں بیری جہازوں کی مینٹینس کا کام جاری تھا موسیقی 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 آپ کے جہازوں میں سے ایک آج کل یہاں مرمت کے لیے کھڑا ہے یہ جانوروں کی ٹرانسپورٹ کے لیے اس پہ کتنے جانور آ جاتے ہیں اس پہ تو دو ہزار کٹلز آتے ہیں لیکن ہمارے پاس جو دوسرے جہاز ہیں اس میں بائیس ہزار کٹل ہیں اور اسی جہاز پہ اگر ہم شیپ لوٹ کرتے ہیں تو سیونٹی فائیس ہاؤزن شیپ لے کے جاتے ہیں پچھتر ہزار شیپ ایک دفعہ لے کے جاتے ہیں جی بلکل اس میں دس ٹین لیولز پہ جہاز پہ کارگو رکھتے ہیں اور اس میں کتنی منزلیں ہیں اس میں چار یہ چھوٹا جہاز یہ سب سے چھوٹا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے جہاز ہیں اس پہ ساڑھے تین ہزار کٹلز بھی آتے ہیں دھائی ہزار کٹلز بھی آتے ہیں اس طریقے سے جو ستر ہزار جس پہ پیشتر ہزار شیپ جاتے ہیں اس میں تقریباً ستر لوگ ہیں جو ان کی دیکھوال کے لیے رہتے ہیں جہاز پہ اس چھوٹے جہاز کی کتنی قیمت ہے عالمی مارکیٹ میں اور جو آپ کا سب سے بڑا جہاز ہے اس کی اندازن کتنی قیمت ہے لائف سٹاک شیپ جو ہیں وہ زیادہ مہنگے ہوتے ہیں دوسرے جہازوں کے مقابلے میں اس میں جو ایکیپنٹس لگے ہوتے ہیں جانور کی ویل فیر کے لیے اور جو ہمارا سب سے بڑا جہاز ہے وہ تقریباً سو ملین کا ہے سو ملین ڈالر کا جی 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 اور یہ یہ تقریباً بیس ملین کا ایک جہاز جو بندرگاہ پر لنگر انداز ہوتا ہے اس پر اندازن روزانہ کتنا خرچہ آجاتا ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جہاز پہ سب سے بڑا خرچہ جو ہے وہ اس کرو کا ہوتا ہے جانوروں کی دیکھبال کے لیے یا جہاز پہ جو بھی عملہ ہوتا ہے تو کسی بھی جہاز کی جو کاؤسٹ ہوتی ہے مینٹیننس کاؤسٹ ہوتی ہے اس میں ٹو تھرڈ اس کا ایکسپنسز جو ہیں وہ کرو کا خرچہ ہوتا ہے اور جو ہمارا بڑا جہاز ہے اس کی تقریباً سولہ ہزار پر ڈے کی کاؤسٹ ہے سورہ ہزار ڈالر پر ڈے کی کاؤسٹ ہے اور اس میں سے ٹو تھرڈ سمجھ لیں آپ لوگوں کی سیلریز اور ان کی لک آفٹر جہاز چلانے میں زہرہ اندھن پٹرول یا ڈیزل استعمال ہوتا ہے تو پر مائل یا پر نوٹ یہ کتنا خرچ جو ہے وہ کرتا ہے جہاز جو بڑا جہاز ہے ہمارا اس میں تقریباً پچاس ٹن پر ڈے کا فیول لگتا ہے جو نئی ریکوائرمنٹ آئی ہے لو سلفر کی اس کی ویٹس ہے اس کی فیول کی قیمت اور بڑ گئی یہ کیپٹن کا کیبن ہے نیوگیشن یہاں سے جہاز کا کنٹرول ہوتا ہے آپ یہ بتائیں یہ اتنے سارے رنگ برنگے کپڑے کیا ہیں ان کا کیا مطلب یہ فلیگز ہیں نیشنل فلیگز ہیں جہاز جب کسی بھی پورٹ میں جاتا ہے تو اس کنٹری کا فلیگ فلائی کرتے ہیں اچھا یہ ضروری ہوتا ہے جی جی ضروری ہوتا ہے جہاز جہاز جہاں جائے گا تو پھر یہ فلیگ اوپر کریں گے اور فلیگ اور ریجسٹری جہاں جس کنٹری میں جہاز ریجسٹرڈ ہوتا ہے اس کا کبھی فلیگ ہمیشہ فلائی کرتا ہے جہاز کی جو ڈائریکشن ہے سمت ہے کیسے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ ریڈارز ہیں جہاز جہاز کی ان کے لیے نیوگیشن کے پرپرسر کے لیے یوز کرتے ہیں ان کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کنٹری جاننا ہے اس کے لیے پوری پیسیج پلاننگ ہوتی ہے سارے چارٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے کیپٹن جو ہے وہ پیسیج پلاننگ کو دیکھتے ہیں پھر یہ اس سے اس کی دیریکشن، اس پیڈ اور دیکھتے ہیں دوسری جہاز کتنے قریب ہیں اس پر ریڈارز پر سب آتے ہیں نئے سیسٹم میں ایک دیس الیکٹرونک چارٹس آگئے ہیں اب الیکٹرونک چارٹس کے چلتا ہے جہاز جی جی کتے سپیڈ ہے اس چہاز کی مکسیموم سپیڈ 30 نوٹس 30 نوٹس یا 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 نوٹی کل مال یا 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 اپنی کمپنی گلوبل ریڈائنس گروپ آف میری ٹائم کے ہیڈ آفیس آئے سنگاپور میں ہر بلڈنگ میں داخلے سے پہلے ہر شخص کا ٹمپریچر چیک کیا جاتا ہے ان کے بھائی تارک صدیقی گلوبل ریڈینس پاکستان کے ایم ڈی ہے دفتر آئے پاکستان میں ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے آپ نے وزیر آزم عمران خان کو ڈیم فنڈ کی مد میں ایک لاکھ ڈالر کا آتیا دیا کیا آپ نے اس جذبہ ایسار کا نتیجہ نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں سوال آپ کا بہت بہت اچھا ہے اس میں سب سے پہلے تو ہی بتاؤں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کا صلح ہمیں دے گا تو سب سے پہلے نیت ہماری اچھی ہے پاکستان میں جو پانی کی قلت اور جو آگے اس سے پرابلمز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس سے بڑی نیکی نہیں ہے کہ ہم اس مد میں کام کریں جب چیف جسٹس اور عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں مدد مانگی تو ہماری طرف سے یہی کوشش تھی کہ ہم اس سے بہتر وزیر آزم شاید ہمیں نہ ملے تو اس جذبے کے تحت ہم نے اپنا کام کیا اب کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کے بھی سامنے ہیں ابھی تک کوئی نتائش سامنے نہیں آئے ہیں اس کے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کا صلح ضرور دے گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی آپ نے وزیر آزم عمران خان صاحب کو یہ پیشکش بھی کی کہ آپ دو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے لیے پچاس بحری جہاز چلانا چاہتے ہیں اس حوالے سے اب تک کیا پیشرفت ہوئی ہے پاکستان میں اس وقت پچاس نہیں بلکہ سو بحری جہازوں کی ضرورت ہے شپنگ انڈسٹری میں بہت بڑا ویکیوم ہے جس میں سی فیررز کی گروت نہیں ہو رہی ہے انفورچنٹلی پاکستان میں جو بھی ادارے اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں پرائیم منسٹر عمران خان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ڈیڑھ سال ہو گیا ہے حکومت ان کو ملے ہوئے اس کے بعد سے ابھی تک کیوں پیشرفت نہیں ہوئی ہے اور کیا کرنا چاہیے جب باہر سے لوگ جا رہے ہیں ان کو اگر اپورچنٹیز نہیں مل رہی ہیں ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ساری باتیں تو کتابی باتیں رہ جائیں گی ہماری نالج میں آیا ہے کہ وہ شپنگ پالیسی ریوائیو کر رہے ہیں اس میں بہت سے بظاہر دیکھنے میں اپورچنٹیز بھی مل رہی ہیں ریلیکس ریلیکسیشنز بھی دے رہے ہیں ریجسٹریشن شپ ریجسٹریشن کے حوالے سے لیکن جو جہاں تک میں نے سنایا ابھی تک وہ چیز پالیسی پرٹن میں نہیں دیکھنے کو ملیئے کہ فریٹ جہاز کا وہ روپے میں ملے گا یہ جتنے بھی میرے اس انڈسٹری کے جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی تو سب ہستے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب پاکستان میں جو لوگ کرنے جا رہے ہیں ان کو کیا معلوم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہیں ان کو وہی ہے جو ہماری ائرلائن کے سیکٹرز بیچتے رہے اور اس کے بعد دوسری ائرلائنز وہاں سے پیسنجر اٹھاتے ہیں دوسری ائرلائنز کیسے کامیاب ہیں ایسے دوسری شپنگ جائنٹس کیسے پاکستان کا کارگو لے کے جا رہے ہیں کیوں ہم اپنی انڈسٹری کو نہیں ریوائیف کر سکتے ہیں تو کیا حرج کیا ہے اگر روپے میں دیں گے تو جہاز ڈالر میں خریدا جاتا ہے جہاز کا تیل ڈالر میں خریدتے ہیں لوگوں کی سیلریز اس کے سپیر پارٹس تمام مینٹیننز ڈالر میں ہوتی ہے آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ روپے میں دیں گے روپے آپ کا آج سو روپے خان صاحب کی حکومت آئی تھی سو روپے کا تھا آج جیڑ سو روپے کا ہے تو کون آپ سے سودا کرے گا یہ تو مزاق کر رہے ہیں آپ کے سمندری جہاز لائف سٹاک کو بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پاکستان ایسا کیا کرے کہ لائف سٹاک منافع باکش انڈسٹری بن جائے جانوروں کی تجارت نبیوں کا پیشہ رہا ہے اور ہم لوگوں کو بڑی بیسک سی چیز ہے انڈیا جو ہے تو تھرڈ لارجیسٹ میٹ ایکسپورٹر ہے پڑوس میں ہم رہ کے کچھ نہیں کر سکتے اور آسٹریلیا میں جب ٹوئنٹی فور بلین وہ انویلی اس چیز لائف سٹاک ایکسپورٹ سے اور میٹ انڈسٹری سے کما سکتے ہیں یہ حلال انڈسٹری ہے بلکل اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کی ریکوائرمنٹ تقریبا ٹین ملین شیپ پر ائر ہے ٹین ملین شیپ پاکستان کو جو ذرہ مبادلہ کے لیے جو ہمیں آئی ایم ایف کا لون ادا کرنے کے لیے سی فیررز کی سیلیریز اور یہ لائف سٹاک ایکسپورٹ ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہیں یہ کیا کرے ہم اس میں تین میجر سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں کہ ایک تو جی ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے آسٹریلیا سے ہمارے پاس گورنمنٹ لیول پہ انڈیویجول لیول پہ لوگ تیار ہیں کام کرنے کے لیے میڈل ایسٹ میں اور سعودی عرب میں خریدار موجود ہیں اب تو صرف پاکستان کو زمین دینی ہے اور تینوں آدمی کو ساتھ پٹھانا ہے لیکن ہمارے اس چیز میں انیشیٹیف کون لے جو پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم ہے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے اس چیز کو اپنی اس پیچز میں بھی مینشن کیا ہے ون ونڈو آپریشن پاکستان میں ابھی تک نہیں شپنگ انڈسٹری کا بھی ہم پروپوزل لے کے گئے ہیں ایک سال سے ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں سو فا there is no پروگریس شپنگ پولیسی بن رہی ہے اس میں شپنگ اسٹیک ہولڈرز کو نہیں involve کیا جا رہا ہے جو باہر سے لوگ جو ہیں جن کی ایکسپرٹیز موجود ہیں جو اس سلسلے میں برسوں کا تجربہ رکھتے ہیں جو لوگ involve ہیں وہ unfortunately ان کے پاس شپنگ کا کوئی experience نہیں ہے کانفرنس میں کمپنی کے ڈائریکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی سنگاپور کے بانی اور ریفارمر لی کوان یو کی کتاب کا تفہ پیش کیا موسیقی آپ نگر نگر گھومیں دنیا بھر میں گھومیں کون سا ملک کون سا شہر سب سے اچھا لگا دنیا میں سارے ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے اور خوبصورتی اور اس کے لیے حال سے ہر جگہ میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو جب بھی جانا ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں تو اس میں ایک نئی خوبصورتی محسوس ہوتی ہے پاکستان میں بھی بہت سی خوبصورت جگہ ہیں لیکن سنگاپور میں جو انہوں نے کچھ نہ ہونے کے بعد اس ملک کو ایسا بنا دیا کہ دنیا میں ایک مثال ہے صفائی کے لحاظ سے سیفٹی کے لحاظ سے ہر ملک کا اپنا حسن ہے پاکستان میں بھی حسن کی فراوانی ہے سنگاپور کے لوگوں کا اپنا حسن ہوگا آپ کو کہاں کا حسن پسند ہے اور حسن میں کیا چیز پسند ہے ایک تو آپ نیچر کی بیوٹی ہے وہ اپنے جگہ ہے میں انسانی حسن کی بات کر رہا ہوں اچھے انسانی حسن بھی جو کیونکہ ہماری پرورش پاکستان میں ہوئی تو نسوانیت بھی پاکستان کی ہی اچھی لگتی ہے حسن میں خاص طور پر کیا چیز پسند ہے ناک پتلی ہو آنکھیں بڑی ہو گردن لمبی ہو وہ سب چیزیں آتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں جب اس میں مزاج اور برتاؤ سب ملا کے دیکھیں تو وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جو سب چیز میں تناسب ہو میں آپ سے انسانی حسن کی تعریف اگر کرنے کے لیے بیٹھوں تو مجھے اپنی بیگم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی پیاری اور اچھی عورت نہیں نظر نہیں آتی بعد میں گھر بھی تو جانا ہے کون سے ایسے ذائقے یا کھانے ہیں جو ابھی تک نہیں بھولے بھجے کے پائے سابری کی نہاری ریبر واک ریسٹورنٹ میں گلوبل ریڈینس گروپ کے سلانہ ایوارڈ کی تقریب کا احتمام کیا گیا کئی جہازران اور سمندری جہازوں کے مالک بھی تقریب میں موجود تھے نمائیہ کارکردی دکھانے والے سٹاپ کو ایوارڈ دیئے گئے نمائیہ کارکردی was a challenging year due to various reasons and without the support of our team and also our clients we wouldn't have achieved what we are today staff کے امراہ کھانا کھایا گروپ فوٹو بھی بنوائی شام کے وقت کھار آئے بہت کھاری بہت کھاری بہت کھاری بہت کھاری رکھتے ہیں اور سب کھی رکھتے ہیں ایوییوان گھر میں گھر سے بہار بھی وطن سے دور سنگاپور میں جہاں بہت زیادہ پاکستانی بھی نہیں بہت کھاری بہت کھاری سوشال لائف اب تو سنگاپور میں کافی ہوگئی بہت فرینڈ ہیں آفکورس ٹائم لگتا ہے جب بھی نئی جگہ موف کرتے ہیں تو اسم تو تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لگن اسم یہی ہے آہیستہ آہیستہ فرینڈ بنے بچے بچوں کے ساتھ پھر زاہرین کی education آمم آہستہ ہم لوگ سیٹل ہوئے زیادہ طرح ٹائم جو ہم لوگ کا سپینڈ ہوتا ہے وہ فیمیلی میں ہوتا ہے گھر پہ بچوں کے ساتھ پڑھائی میں پھر ہم لوگوں کے دونوں کے اپنے پروفیشنز ہمارے اچھے خاصے فرنڈز بھی ہیں تو ویکنڈ اس نو جاتے ہیں کوئی آگیا کہیں چلے گئے باقی یہ کہ یہاں سنگاپور تو تورس پلیس ہے تو گھومنا پر نو تو اس کے دن بھی بہت جگہیں ہیں اس کی تو کمی نہیں ہے عام طور پر میاں بی بی میں ایک لیڈنگ اور ایک سپورٹنگ رول ہوگا مگر آپ دونوں کے لیڈنگ رول رہے ہیں یہ مالک پنگ گئے آپ ایک لیڈی ڈاکٹر سے ایک شعبے کی سربراہ بن گئے یہ کیسے ممکن ہوا ای تنک میوچول سپورٹ سے بنی ہے بات کہ اندوسری کو سمجھنا اور ساتھ میں کہ نیٹس کو سمجھنا کہ کیا ضرورت ہے اب آپ کی پوزیشن کیا ہے یہاں پر سنگاپور میں میں بیسیکلی اس بات کو ہیڈ اف میڈیسن ہوئے کھاسپیٹلوں میں تو اسے لیڈرشپ رول کے پورے ڈیپارٹمنٹ رن کرنے ہیں ساتھ میں میری اپنی پرسنل جو سپیشلٹی ہے وہ رومیٹالوجی ہے تو ایم ارومیٹالوجیسٹ ہم لوگ سپیشلٹی ڈیل کرتی ہے آرثرائیٹس جوائنٹ ڈیزیزز امیون سسٹم ڈیزیزز ان کی خامیاں بھی دو چار بتائیں ہم تو تعریفیں سنن سن کے تھا کہ بالکل ہے بالکل آرام نہیں کرتے کام کام اور صرف کام جو ہوتا ہے وہ جو خاید اعظام کا خال تھا وہ اگر کہیں آپ کو دیکھنا ہے تو ان پر دیکھنا ہے آپ اپنی بیگم کی کوئی خوبی بتائیں خامی بتائیں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے اللہ اللہ لڑائی نہیں ہوتی اس میں مطلب sometimes ڈس اگریمنٹ لیکن ہر چیز اللہ کا شکر ہے کیونکہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور پروفیشنز کو بھی سمجھتے ہیں گھر کی ضروریات کو بھی بچوں کی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں تو ہمیشہ ہم نے ان چیزوں کو فیملی کو فرس پریورٹی دی ایک دوسرے کے لیے سیکریفائز کرنا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ان کو سپورٹ کرنا اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے ہمیں اور ان کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے جو آپ نے سنا گا کال کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے ایک دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کے دوسرے تو چیز definitely get the credit لڑائی کس بات پر ہوتی ہے بس کریں سو جائیں مجھے لگتے کہ مجھے تین بچوں کو کرنا بڑتا ہے مونیٹر کے کون آرام کر رہا کون نہیں کر رہا سبھی کام کرتے رہا وہ بچے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں نہیں جب یہ سوتے نہیں ہیں تو فیزر الیک کرنا پڑتا ہے ورنہ تو والد صاحب کتنے سخت ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے نہیں اببو اتنے سخت نہیں ہیں ویسے مطلب پوری دنیا کہے کہ سخت ہیں لیکن ہم دونوں کے لئے تو مطلب بہت بہت لات کرتے ہیں اگر طبیت خراب ہو تو دن میں تین دفعہ فون کر کے پوچھیں گے کوئی اور ٹائم نہ ہو لیکن فون کر کے کم از کم یہ پوچھ لیں گے کہ اب طبیت کیسی ہے تو بہت بہت لات کرتے ہیں آپ کے بھائی کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ سنگاپور میں یہاں کہاں پڑھتی ہیں میں اور بھائی دونوں یونیورسٹی میں ہیں بھائی پولٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں وہ کیم بریج میں ہیں اور آپ؟ میں سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی میں آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ جب یہ اچھے موڑ میں ہوں تو آپ انہیں کیا سمجھاتی ہیں؟ وہ یہ جنبی نے کہا ہے کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں میرے لئے جو خیر ہی ایس ای ونڈرفل کومبو باپ آفٹر فادر سٹیتھ اس کے بعد پھر ایلڈر برادر اینڈر فرینڈ سارے اس وقت ماشاءاللہ ایک بڑا بزنس گروپ ہے لیکن اس بزنس گروپ کی ساری فلسفی یا کروس کٹنگ ٹیم جو ہے اس بزنس گروپ کی وہ ہیومینٹی ہے کوئی بھی بزنس سیکھ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ انٹینشن نہیں ہوتا کہ اوکے اس بزنس گروپ کیا یا اتنا اس سے پروفیٹ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اتنے پاکستانیوں کو ایمپلائیمنٹ مل جائے گی میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ ایک بزنس کے لئے کافی عرصے سے ایفرڈ کر رہے تھے کرتے کرتے ایک سٹیج آئی کہ اب بھائی اس میں اتنا کوئی مارجن نہیں رہا ہے کچھ نہیں ہے اتنا عرصے سے آپ اس کو ایفرڈ کر رہے ہیں بار بار ٹریویل کر رہے ہیں تو چھوٹ دیں پھر اب اس کو کہنے لے کہ نہیں نہیں بیار اس کے اندر ان کے پاس سکسٹی ایفرامیکس ہے اگر یہ بزنس مل گیا تو ایک سو بیس کریٹس کو جوب مل جائے مل جائے اور اسی موٹیویشن سے جب سے میں ساتھ سوسی رہے ہوں ہر چیز اسی موٹیویشن سے جو ہے تو رول ہوتی ہے کم نیمی موسیقی 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 سنگاپور میں جہاز رانو کی تربیت کے ادارے ویولنک میری ٹائم انسیٹیوٹ پہنچے موسیقی 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 سٹیمولیٹر اتنا جدید ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم اصلی بہری جہاز میں ہی سوار ہیں انسیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے ساتھ باہمی تعاون اور مالی امداد کا ایم او یو سائن کیا موسم اچھا تھا اس لیے رات کے وقت پور سائٹ پر عشائیہ کا احتمام کیا گیا پاکستانی گلوکار زبیر علیاز اور بھارتی گلوکارہ حمینہ شاہ کے گانوں نے سما باندھا جو بھی ہو تم خدا کی قسم کا جواب ہو چود بھی بچان ہو یا خلاب ہو جو بھی ہو تم خدا کی قسم کا جواب ہو عشائیے میں ان کے دوست احباب اور سنگاپور کی مشہور پاکستانی شخصیات نے شرکت کی دیسی کھانوں کی بہترین ورائیٹی سے توازو کی گئی پاکستان سے جب بطور طالب علم سنگاپور پڑھنے کے لیے آئے تو کتنے پیسے لے کر آئے شروع کے دن تو مشکل میں ہی گزرے ہوں گے بلکہ صحیح کا آپ نے جس وقت میں پاکستان سے یہاں پہ آئے تھا 1989 میں اس وقت دو ہزار ڈالر سات لے کے آئے تھا بیسے سٹوڈنٹ اس زمانے میں رہنے کے لیے اکوموڈیشن جو تھی وہ جتنی آج مہنگی ہے اتنی نہیں تھی لیکن اس وقت بھی ہمارے اس سٹوڈنٹ تو مہنگی تھی میں نے ایک زمانے میں ایک بیڈ پانچ ڈالر پر ڈے پہ ملتی تھے تو میں اس پانچ ڈالر پر ڈے پہ رہتا تھا اپنا دو ہزار ڈالر کو اس طریقے سے ورک آؤٹ کیا تھا کہ چھ مہینے جو مجھے اپنا کورس کرنا ہے اپنے اگزیمز کرنے وہ تمام چیزیں اس میں مکمل ہو جائیں اور اللہ کا شکر ہے کہ تمام کام اپنے خیر خوبی سے انجام پائے اتنے کم پیسوں میں کھاتے بھی تھے کیا تھے کیا فاکے جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑتے تھے الحمدللہ کوئی ایسی نوبت نہیں آئی اور جو بھی پیسے تھے اس کو اس طریقے سے ورک آؤٹ کیا تھا کہ اپنا تین وقت کا کھانا بھی تھا آرام سے اور اس میں خاص طور سے پیسے بچا کے ہر ہفتے والدین کو فون ضروری تھا وہ کام میں میں نے کبھی کنجوسی نہیں کی سنگاپور کے ناکدین کہتے ہیں کہ یہاں پر ترقی کی اصل وجہ کام آبادی اور کنٹرول ڈیمکریسی ہے کیا واقعی ایسا ہے میں اس چیز سے پوری طرح متفق نہیں ہوں اصل میں یہاں پر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر فالوور ہیں پاکستان میں سبھی لیڈر ہیں فالوورز نہیں ہیں اور جو بھی وہاں پر رولز کی رسپیکٹ نہیں ہے رولز بناتے ہیں توڑنے کے لیے رولز فالو کرنے کے لیے کوئی نہیں بناتا تو اگر ہم اور دوسری ایک اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے لیٹریسی ہمارے تعلیم بہت کم ہے اس کی وجہ سے جو میجورٹی آبادی ہے وہ ان چیزوں کو جو تعلیم کے فائدے اور یہ ترقی سے محروم رہ جاتے ہیں آپ نے سنگاپور کی ترقی کا بغور اور قریب سے بشاہدہ کیا پاکستان ایسا کیا کرے کہ ہمارے ہاں بھی تیز ترین ترقی ہو یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے سنگاپور دنیا کے لیے ایک ایک ایگزیمپل ہے یہاں پہ دنیا کے مذہب دنیا کی رنگ و نسل کے لوگ مختلف کلچر سب چیزیں ہر جگہ چیز موجود ہے اس کے بعد بھی امن و امان ہے ہر ایک خوشی اور محبت سے رہتا ہے ہمارے ہاں اسی چیز کو اگر چھوٹے موڈل پہ شہروں کو میری چیزیں ایمپلیمنٹ کریں تو اس میں یقین ترقی ہو سکتی ہے لیکن سنسیریٹی کی ضرورت ہے اور جو بھی کام کریں اس میں ٹرانسپرینسی ہو ہنڈیڈ پرسنٹ آنسٹی ہو یہاں کرپشن نہیں ہے کرپشن ہم نے نہیں دیکھی ہمارے نظر سے نہیں گزری اور یہاں پہ عام جیسے ہمارے ہاں ایک کانسٹیبل اور سپاہی جو مجبور ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے یہاں پہ کبھی پولیس کے لیول پہ اور ہم لوگوں کو کبھی واسطہ نہیں پڑا اگر ایسا ہوتا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے میں یہاں پہ آیا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا اور آج الحمدللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ صرف یہی ہے کہ محنت اور اللہ کی کرم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں میری وائف کا ہے وہ ان کی تو دیگری بھی ریکارگنائز نہیں تھی یہاں پہ اور ان کو انہوں نے موقع دیا اور آج ماشاءاللہ وہ شیئیز ہیڈنگ ہسپلی بیگ دپارٹمنٹ از ایچیف آف میڈیسن بچوں نے ماشاءاللہ یہاں پوزیشنس نہیں تو یہاں پہ کوئی رنگ نسل کوئی دومیسائل یہاں پہ صرف میریٹ سارے کام ہوتا ہے موسیقی